سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تھیوری کیا ہوتی ہے جب کوئی بھی ہائیپوٹسز وقت کا جو ٹیسٹ ہے اس کو برداش کر لیتا ہے یعنی مختلف ادوار کے اندر مختلف ٹائمز کے اندر جب ہم اس ہائیپوٹسز کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹس ہمیشہ سیم آتے ہیں تو وہ ہائیپوٹسز تھیوری کی شکل اختیار کر جاتا ہے آپ نے اپنی سائنس کی کتابوں میں بہت ساری تھیوریز دیکھی ہوں گی وہ وقت کا ٹیسٹ برداشت کر چکی ہیں اور کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوئی ہمیشہ ان کے ریزلٹس پوزیٹیو آئے ہیں تو اس طرح کے ہائیپوٹسز کو تھیوری کہا جاتا ہے جب تھیوریز سروائیف کر جاتی ہے اس کے اوپر مختلف سائنٹسٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کے اندر وہ والے فیکٹرز نکالے جائیں جس سے یہ تھیوری غلط ثابت کر دی جائے لیکن اگر وہ تھیوری ان سارے ٹیسٹس کو پاس کر جائے اور پھر بھی ایکسپیرمنٹل ایویڈنس یہ ثابت کرے کہ اس کا ہائیپوٹسز اس کی تھیوری بالکل کریکٹ تھی اس کو غلط ثابت نہ کیا جا سکے تو وہ چیز لا اور پرنسپل بن جاتا ہے فور ایکزامپل مینڈلز لا آف انہیریٹنس